موسیقی ہان جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک ہے فٹ ہے انرجرک ہے ارے کیا بات ہے آپ کی آپ تو اب جناب ہمارے شو کی پلاننگ ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں اس لیے کہ جو آپ کا فیڈبیک ملتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے سیگمنٹس کو ڈیزائن ری ڈیزائن اور ری ڈیزائن کرنے میں مدد ملتی ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کم یہ زیادہ وہ چاہیے اس سے ملوا دیں اس کو بلالیں and we try ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مشوروں پر عمل کریں تاکہ ہم بھی ایک اچھی پرسکون زندگی گزار سکے ہیں ورنہ آپ کے جو گلے شکفہ ان کو handle کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک جو گلہ شکفہ بہت زیادہ آپ کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے وہ یہ کہ ٹرینر تہمینہ اور ٹرینر کاشف ان کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ٹریننگ اور ورک آؤٹ اور ایکسسائز کے حوالے سے جمینگ کے حوالے سے do's and don'ts تو ہمیں بہت پاتا چلتے ہیں لیکن ایک چیز جس پہ بہت زیادہ آج کل کولی دنیا میں بحث چل رہی ہے وہ ہے کہ پیٹ کو کیسے کم کیا جائے وزن کیسے کم کیا جائے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے انداز ہیں تو اس پہ کچھ ذرا ڈیٹیل میں بات ہو تو آج ہم نے سوچا ہی ہے کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات ہوگی اور نہ صرف تہمینہ اور کاشف بلکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج بدکردین ہے اور ڈاکٹر نوشین کا اپنا بڑا مزہدار ایک نیٹریشن اور ڈائیٹری پہ سیشن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک نشست سجائیں گے جیسے کہ کاشف کہتے ہیں نشست ہم سجائیں گے اور آج بنیادی طور پہ بات ہوگی کہ یہ ایک شخص جو ہم سب کی زندگیوں میں آکے جڑ چکا ہے جس کا نام پیٹ ہے the belly اس کو کیسے کم کیا جائے کچھ لوگ کے لیے بہت آسان کام ہے لیکن کچھ لوگ کے لیے بہت دشوار کام ہے لیکن باہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پیٹ کم کرنے کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں تو جب یہ چڑھ رہا ہوتا ہے یا بڑھ رہا ہوتا ہے تب سوچ لیا کریں لیکن ہم کیا کریں ہم بس ایسے ہی ہیں ہمیں بس آپ حل بتائیں ہمیں زیادہ نصیحتیں مت کریں تو وہ آج نصیحتیں نہیں ہوں گی آج کچھ حل ہوگا اور آج کا پورا ایک طرح سے آپ سمجھئے کہ پورا ہم نے سیشن جو ہے آج کی نشست وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کر رکھی ہے اس لیے کہ بہت زیادہ آپ کی طرف سے فیڈبیک اور کوئیسٹنز آئے تھے تو ہم نے اپنا مین جو گیسٹ آور ہے گیسٹ کا جو ٹائم سلوٹ ہے وہ اسی میاں پیٹ کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے تو تیار ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹن فیکٹر ایک اور چیز جو ہماری زندگی کا بلکہ میں تو کہوں گا جسم کا حصہ بن چکی ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا ہے اس کو بھی ہم نے ذرا زندگی سے تھوڑا سا دور کرنا ہے اور وہ ہے ایک سمارٹ فون ایک موبائل فون کچھ لوگ کو تو باقاعدہ ایک سائیکو سوشل تھیرپی کے ضرورت پڑتی ہے اگر ان سے موبائل فون چھین لیا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہاتھ پیر کان کوئی جسم کا حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ایسے میں پھر مدد کو پہنچتی ہے دن 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 دوارن اولی عمل میری کلاس فیلو اور آج عمل ہمیں بتائیں گی کہ ہم سمارٹ فون خاص طور پر بچوں کے برین سیلز کو ان کی نفسیات کو ان کی لائف سٹائل کو ان کی بائیولوجیکل گروت کو باڈی کی کس طرح افیکٹ کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ سمارٹ فون بارہ سال دس سے بارہ سال کی کم عمر کے بچوں تک ان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں عمل ہمیں بتائیں گی اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تو یہ ہے جناب آج کا منیو کارڈ چلتے ہیں اور انجی کے ساتھ شروع کرتے ہیں انجیٹک سا ورک آؤٹ وید کاشف اینڈ تہمینہ اسلام علیکم گون موننگ والیکم و سلام آج کیا ہے ہماری ایکسرسائز میں آج ہم باڈی ویٹ ورک آؤٹ کریں گے ان تباتا سٹائل تباتا تباتا سٹائل تباتا جیسے ہم آپ کو کچھ پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا ہم ایکسر ذکر کرتے تھے اسی طریقے سے آج ہم یہ بھی ایکسرائز کی ایک ٹرم ہے تباتا 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 پہلے پہلے ہوتی تھی جو لوگ اتلیٹس تھے یا باکسز تھے ان کی فٹنس کو امپروو کرنے اور انہائنس کرنے کے لیے یہ بیسکلی ٹرم اور ایکسرائز ٹرم ایکسرائز ٹرم ایکسرائز ہوتی تھی which is intense لیکن ہی ہے کہ اب پھر آہستہ ایسا جیسے اسے طریقے سے اب تباتا ہے تو تباتا کا جو مین ٹکنیک ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایکسرائز جو آپ ویدر اس بوڈی ویٹ ہے کارڈیو ایکسرائز ہے کوئی سپرین ٹریننگ والی ایکسرائز ہے اس ایکسرائز کو 20 سکنڈ تک پروفارم کرتے ہیں امہم ایسی تک پروفارم کرتے ہیں ایسی تک پروفارم کرتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 سکنڈ کا ریسٹ لے کے آپ اگلی ایکسرائز سے چلے جاتے ہیں ایک پھر 10 سکنڈ کا ریسٹ پھر دوسری 10 سکنڈ کا ریسٹ تیسری اور یہ کتنی یہ آٹھ دفعہ آپ نے کرنی ہوتی ہے کوئی بے ایکسرائز ہے جو آپ آٹھ دفعہ کرتے ہیں وہ ابڈامنل کی ہو سکتی ہے اپر باڈی لوڑ باڈی کی ہو سکتی ہے مسل کمبائن کرنے کے سپر سیٹنگ کر سکتی ہے اور سپر سیٹ جیسے آج ہم نے یہ پلان کیا میں نے اور کاشف نے جلدی الڈی میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو ویسی اتنا تھکا دے گا اور ڈیفرینٹلی آپ کو سور بھی کرے گا اگلے دن تو آج ہم باڈی ویٹ کریں گے توسیق بھائی نصیحتوں کی بات کر رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ نصیحتیں ہو گئی ہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا توسیق بھائی نے ہمارا ایک اپیسوڈ جس میں توسیق بھائی نے کہا چھوٹوں کی بات بھی کبھی کبھی آج ہمیں سننی ہیں ہمیں سننا ہے ایک دوسری کو تو نصیحت کا تعلق ہی آپ کے عمل سے جوڑا ہے اب جب تک کسی بات کو سنیں گے نہیں چاہے وہ خواہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے آپ سنیں گے اس کے بعد ہی عمل کریں گے تو آپ نے باتیں ہماری سن لیا ہم نے بہت بول دیا اب ورک آؤٹ کرتے ہیں عمل کا وقت چاہے اور ہمیں ٹائمر چاہیے ہوگا ٹوینٹی سیکنڈ 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 ٹوینٹی سیکنڈ 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 لیکن میں ہوں ہاتھوں سے دیمینہ کے ہاتھ سکتے ہیں اور اس میں صرف یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ فاست فاست کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل سلو سلو کیونکہ you're doing actually Tabata so you have to go a little bit faster یعنی جو warm-up ہے Tabata وہ بھی Tabata style میں ہی ہی ہوگا yes you can start with burpees یعنی آپ پہلے 8 راؤنڈ جو ہیں وہ آپ برپیز کے ساتھ کر لیں جمپنگ jacks کے ساتھ کر لیں 20 seconder push ups i will just do on knees okay so i am doing on the knees so آپ کی مرضی ہے آپ فل کریں لیکن definitely آپ 3-4 rounds کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے آپ knees پہ آجائیں 20 seconds اب دونل بکو ٹائٹ رکھنے اپنا ایک پاں اٹھا کے چونکہ اگر جو لوگ شوق رکھتے ہیں انٹنس منانے کے لئے آپ نے کانٹریکشن کرنے all the way up and all the way down جلدی جلدی میں 20 seconds پورا نہیں کرنے جتنا آرام سے لگائیں گے اتنے آپ کے muscles اور muscles burn اچھا یہ پہلا سٹ تھا آپ کا ایکسرائز کا جو کہ upper and lower body کا تھا تو اس میں آپ نے کہی کرنا ہے کہ 20 seconds تک آپ نے ایک ایک ایکسرائز کی 10 seconds rest لیا پھر اگلی ایکسرائز کی تو ٹوٹل 8-3 یعنی 16 rounds ہو جائیں گے آپ کیونکہ آپ کے پاس دو ایکسرائز ہے جب آپ نے یہ کر لیا ہے پھر آپ اگلی ایکسرائز کی طرف جائیں گے تو ہم نے کرنا کیا ٹھیک ہے جو ہمیں لے جاتی ہے لنجز کی طرف walking lunges تو آپ کے پاس جتنی بھی space ہے یہاں سے آگے نہیں جائیں گے تاہمینہ بس اور یہی سے واپس اور یہی سے واپس اور یہی سے واپس اگر آپ تھوڑا سا اس کو intense بنانا چاہتے ہیں so you do walking lunges آپ نے ایک جگہ کھڑے ہوں کے لنجز نہیں کرنے آپ نے چلے جانا ہے آپ نے کھڑے جانا ہے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے تک اور پھر واپس تو یہ تھوڑا ریورس لنجز میں لوگوں کو problem ضرور ہوگی کیونکہ تھوڑا سا balance کا issue ہوتا ہے جساں گاڑی ریورس کرنے بھی کچھ لوگوات چھے ڈرائیور ہوتے ہیں لیکن گاڑی ریورس کرنے کی باری آئے آپ 20 seconds اگر آپ نے یہ ہوتے ورکاوٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہ اس کے بعد پلانک ہول میری فیورٹ ایکسائز آنے والی ہے ہاتھ ٹھیک ہے آپ ہو رہا ہے یاد ہی کہ ہم سوپر سیٹنگ پہ رہے ہیں نو ریسٹ اور یاد رہے کہ 20 seconds کرنا ہے جو کہ بہت کام ہے and you hold it keep core nice and tight بالکل back straight گردن پہ گھر سوڑ نہیں دینا حجر ساتھیو بظاہری لگتا ہے کہ دونوں اپنے کوہنیوں پہ ہیں لیکن یہ actually بہت مشکل کام ہے اس سے آپ کو focus ملے گا 18 19 and 20 دیکھیں گا میں اٹھوں گا کیسے بالکل احتیاط سے گھٹنا رکھا احتیاط سے گرنا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف باڈی کی ایک ایک ایکسسائز نہیں ہے میں ایکسپ کہتا ہوں کہ کام کے اندر آپ کو focus لے کے آنا ہے آپ نے بہت کوئی اپنا بزنس کا ڈسیجن کرنا ہے آپ نے اپنی فیملی کے اندر کوئی ایشو چل رہا ہے سیریسلی یہ جو پلانک ہولگنگ ہے یہ آپ کو ایسا فوکس دے کے آتی لے کے آتی ہے کہ آپ کے زندگی کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کا برین جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے انٹین ہو جاتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں وہ تمام فائلز جن کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اور صرف وہ فائلز رہ جاتی ہیں جن کے آپ کو ضرورت نہیں ہے بلکل میں بنکے ایسی ایکسائز ہے جو کہ آپ ہر روز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ لاسٹ ہمارا جو سوپر سیٹ ہے وہ ہم دو ایکسائز آپ کو بتا دیں گے تھوڑا سا کارڈیو ورکاوٹ تو برپیس سٹارٹ کریں گے اچھا برپیس کی ورییشن سے پہلی جو ہے یوں جمپ یہ جمپ ہے ٹھیک ہے بگینر ورییشن کہ آپ نیچے آئے گو باک جنگی دونوں ٹھانگیں کٹھی بھی کی جا سکتی ہیں اور ایک ایک کر کے قدم بھی لیا جا سکتی ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں جیسے اسے انتنس کرنی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں بل دو اپرپیس کریں گے جم کے ساتھ ٹوڑی سیکنڈ ٹوڑی سیکنڈ یہ کی جان لے گی یہ بہت شوق ہے یہ لیکن ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بہت اچھی کرتا ہے اور اس کو پتا ہے پوری جم میں جب یہ کرتا ہے سب اس کو موڑ کے دیکھ نہیں اندر کی کہانی کس کو بتا ہے آپ کو اندر کی کہانی کیا ہے بچے کی جال لے گی چلے شروع کرتا ہے اللہ رحمان الرحیم Okay جی اور جی i will just do a basic variation ٹھیک ہے یہ تو اگر آپ یہ والی variation بھی کر رہے ہیں تو you will still feel the same impact یہ نہیں ہے کہ کاشیف چکے بہت ہے اور یہ آپ یہ کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ 2 4 دفا سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ حفت ہے آپ کا حفر اپنے گا یہ آپ کا سانس جو ہے کاشیف ہم امپریس ہو گئے ہیں ہمیں بالکل سمجھ میں آگیا ہے you are the best you are number one اچھا جی last exercise ہماری cardio exercise ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ you will come here اور you lie down جیسے ہم sit ups اکسر ہی کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اب کانٹریکشن کر رہے ہیں ہم لوگ اس نے ابس کی ایکسائز ابس کی ایکسائز بھی کر سکتے ہیں if you want to you know straight your legs آپ straight legs کریں touch your toes yes you can do this تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں جب اپنا weight loss کر رہا تھا جس کے اپنا ڈیٹیل میں بات کریں گے کچھ تیر کے اندر تو یہ والی جو ایکسائز ہے اس کے بارے میں میں کہا کرتا تھا کاشیف کو کہ کٹو پہ چلیں ملتا میرا خطہ تھا کٹو سر کرنا آسان ہے اور یہ جو اس وقت کاشیف کر رہا ہے یہ بہت بلکل یہ نہیں ہوتی تھی مطلب میں تو تحمینا بس جیسے کہتے ہیں کہ I was gone لیکن کچھ لوگ کے لیے بہت آسان ہے اور میں پلانکس بہت آسانی سے کر لیتا تھا جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ پلانکس کرنا بہت مشکل ہے تو کیا یہ بھی ایک پوڈی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایکسائز کو جلدی اڈیٹا ٹھیکنیکالٹی پہ ٹائمر 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 ٹھیکنیکالٹی ہوگے ٹھیکنیکالٹی پہ ٹھیکنیکالٹی پہ ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں بکر یہ اس پریکٹس ہے لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بغیر ایکسائز کے بھی فلیکسبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے they have flexible lower back اور ان کی بڈی تھی فلیکسبل ہوتے ہیں حالانکہ وہ شاید overbeet بھی ہوں گے ان کے لیے ایزی ہے لیکن لیکن فلیکسبل ہیں تو پہر تو ہر ایکسائز کے ساتھ ادابٹ کرنا چاہیے ہر بندہ نہیں ہوتا لیکن گفتی ہے جنیٹکس بھی ہے گفٹیڈ ہے مثال کے طور پر اگر ایک چیز یہ فیکٹر بھی ہے کسی کے بڑے مسئل ہیں تو فلیکسبل کم ہوگا لیکن اگر وہ اپنی ایکسائز میں ٹریننگ میں فلیکسبلٹی رکھتے ہیں تو فلیکسبلٹی آ جائے گی مطلب ٹریننگ کے ساتھ ہوتی بھی ہے نیچرلی بھی نیچرلی ہے تو وہ ایزی ہے تو گرٹ تینکیو تینکیو ٹرینر تہمین ہے ٹرینر کاشف یہ دونوں آج ہمارے ساتھ ہیں ابھی کچھ تیر میں ہم ڈیٹیل کے اندر آج ہم پیٹ کم کرنے یعنی کہ جنرلی ویٹ لس لیکن جو بیلی بل جاؤٹ ہوئی بھی ہوتی ہے جو پیٹ آپ کا نکلا وہ ہوتا اور کئی دیفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باقی کی باقی ساری باڈی آپ کی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پرونگ کر کے ایک چیز جو ہے وہ کابو سے باہر ہوئی بھی ہے آج اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور نصیحتیں نہیں ہوں گی پریکٹیکل ٹپس ہوں گے جس کو ہم اپنی عام زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں رہی میرے ساتھ لیکن اس سے پہلے جا سکتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ سمارٹ فون کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے آج بہت اپورٹنٹ دسکرشن ہے جو کہ میری کلاس فیلو عمل ہمیں بتانے آئی ہیں ان سے کچھ ہم ایجوکیٹ ہوں گے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں جیجنا وولکم بیک پوری دنیا میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ سمارٹ فون اور موبائل فون جو ہے وہ ہماری زندگی کا انہی شاید ہمارے جسم کا حصہ بن گیا اور اس سے جدہ رہنا شاید کچھ لوگوں کے لیے اس قدر دشوار ہے کہ وہ اپنے خاندان کے کسی فرد اپنے کام اپنے کسی بھی پیشن کسی شوق اپنی زندگی کے بہت ہی کوئی اہم چیز سے جدہ رہ سکتے ہیں لیکن فون سے نہیں اور ویسٹ میں خاص طور پر امریکہ میں تو کچھ ایسی صورت حال بھی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو سمارٹ فون کے اوپر کچھ اپس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ان کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے کہ وہ فیس بک کی سکرین یا واتس اپ کی سکرین سے اس قدر جڑ گئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خدا کے لئے یہ عدبیات لو یہ تھرپیز لو اور فون کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور اس دنیا میں بھی واپس آؤ اور اس کے وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اس نسل اس وقت میں رہ رہے ہیں ان ٹائمز میں رہ رہے ہیں کہ جب یہ ٹرانزیشن آئی جب موبائل فون ہماری زندگی اور ہمارے جسم کا حصہ بن گیا لیکن ایسے میں ہمارے ساتھ عمل جیسے لوگ موجود ہیں جو جناب ایک عمل وہ ایک موبائل فون ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا مطلب موبائل فون عمل کے جسم کا حصہ بن چکا ہے کیا ہمیں آپ کے ٹھیکو ٹھیکو اچھا عمل ادھر ہم دیکھتے رہیں گے اور عمل ہمیں جناب آج بتائیں گی کہ ہم نے بچوں نے خاص طور پر ایسے کون سے ٹپس لے لے کیا کرنا ہے کہ موبائل فون وہ ان کی بوڈی نہ بن جائے اور اس کے لئے عمل بہت زبردست ایک پریزنٹیشن لے کے آئی ہے پہلے تو میں جاؤں گا یہ پتہ لگے اس کا کلوز اپ لیں جی کیا کیا ہے آپ کے اندر عمل یہ فون ہے یہ یوٹیوب ہے کلکولیٹر کیمرا کیمرا یہ ہے گیلری سپیس جونیور سپیس جونیور سبوے سرف سبوے سرف میسیج میسیج کا اور یہ car race car race یہ ساری عمل کی فیوریٹ گیمز ہیں لیکن اتنا زیادہ موبائل فون یوز کرنا کیوں ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے ٹپک ہے سمارٹ فون اینڈ کیڈز ٹھیک ہے اور وات اس دیفرنس بیتوین سمارٹ فون اور نوربل موبائل فون ٹھیک ہے جو سمارٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر جیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نوربل موبائل فون ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا چیزیں ہوتے ہیں جو سمارٹ فون ریڈییشنز ایکچلی کچھ ویوز ہیں کمی آوٹ آف دے سمارٹ فون ٹھیک ہے جو اصل میں جب بھی آپ یوز کرتے ہیں موبائل کو تو وہ نکل کے آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں اچھا اور وہ بہت دینڈرس ہوتی ہیں آپ کے لیے یعنی کہ وہ دیکھیں جیسے سکرین پہ بھی عمل ہمیں دکھا رہی ہیں کہ سمارٹ فون کے اندر سے ریڈیشنز جا کے ہمارے برین کو ٹچ کر رہی ہیں عمل ہے تو وہ بلو بلو سب ریڈیشنز ہیں اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے برین کو اس کو برین سے تعلق کیا ہے کہ برین جو ہے لیزی ہو جاتا ہے لیزی نہیں مطلب لیزی نہیں مطلب سلو ہو جاتا ہے بلہ بوڈی کو ویک کر دیتی ہیں یہ ریڈیشنز ویک ہو جاتا ہے برین ٹھیک ہے اور so the second point is لیزی برین نیورونز یہ تو بہت مشکل مشکل انگلیش ہے نیورونز کیا ہوتا ہے نیورونز کیا ہوتا ہے before telling this topic میں آپ کو کچھ باتانا چاہوں گی about the human brain ٹھیک ہے بتائیے اچھا نیورونز کیا ہوتا ہے نیورونز ایکچلی ہمارے برین کے کچھ سیلز ہوتا ہے جو چھوٹی 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 برین ہوں گی اور وہ آپس میں کنیکٹی بھوتی ہیں اور یہ چھوٹے 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 سیلز ہوتے ہیں اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہاتھ ہلے گا بڑے چلاک ہوتے ہیں سلز ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے امت ہے ہے نا اس وعی سے برین اس کال بوڈی بوڈی کیونکہ برین کے اندر یہ برین کے اندر لفلی اسیلیے برین اس کال بوڈی بوڈی بگ بوڈی بگ بوڈی بہت یعنی برین کو سب کچھ پتا ہوتا ہے بڑا سین ہے برین کا فرہا جیسے ایف پوٹن سلز ان اٹوائی تو جیسی ہمارے نیورونز ہون ہو جاتے ہیں لیسے ان میں مماری آ جاتی ہے تو ہون ہو جانتے ہیں ہون ہو جانتے ہیں اصلا مطلب ہے ہم میں اور ایک ٹوئے میں فرق نہیں ہے اتنا زیادہ ہے نا ٹوئے کی بھی بیٹری ڈالتے ہیں تو وہ ٹون 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 کر کے کام شروع کر دیتا ہے ہے نا اور ہم بھی ایک ٹوئے ہیں وہ منکی ایسے ایسے والے ہے نا اچھا جی اوکے اچھا جی اوکے نیکس پوئنٹ کیا ہے اچھا نہیں ہوا، ڈاللہ when you are born so you have 100 Billion neurons ڈاللہ , جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو 100 Billion neurons ہوتے ہیں ہمارے بریمے ان کے انقرد جی جب ہم لوگ اور گروہ کرتے ہیں جم لوگ ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی اور کیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کیسے وہ ہم لوگ کیاٹیوٹی کرتے رہتے ہیں تو میں رائے کرتی ویانی کرو یہاں کرتے ہیں جو بھی کریٹیو عمل سے ہماری نیورونز بھی بڑھتے رہتے ہیں تو لیکن اسم سب کا اسمارٹ فون سے کیا تعلق ہے عمل؟ اسمارٹ فون سے یہ تعلق ہے کہ کہ یہ سمارت فون ہے تو جو نورن سے نہیں کرتا جب نورنس نہیں کرتے وہ لیزی جب ان میں نہیں کرتا تو این لیزی ہم اوچھا کہ اذا سمارت فون اور اس کی ریدیشن راہی ہے تو وہ لیزی ہو جائیں گے وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے تو میں واقعی وہ مانک کی ٹوئی بن جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ثرد and last topic is Steve Jobs ان کا نام تو اینے سونا اچھا جی یہ کون ہے Steve Jobs is the person وہ بندے ہیں جنہوں نے اپل کمپنی بنائی تھی اور انہوں نے یہ سمارٹ پھونز آئی پیڈ اور آئی پھونز بنائی تھی اور جب انہوں نے اگر انہوں نے بنائی بھی لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں علاو کیا اپنے بچوں کو بھی علاو نہیں کیا کہ وہ سمارٹ پھونز کریں اس کی کیا وجہ ہے اچھا کہ سمارٹ پھونز اس کی ریڈیشن سے برین کے نیورنز اور سیلز افیکت ہوتے ہیں اور Steve Jobs خود بھی اپنے بچوں کو نہیں چاہتے تھے کہ زاہر ہے کہ وہ لیزی ہوں تو وہ تو ہم لوگوں کو بھی 30 منٹ سے زیادہ پورے دن میں بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو چوبیس گھنٹے سمارٹ پھون بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو تیس منٹ سے کم استعمال کریں دس سے بارہ سال یا بچوں کو بچوں کو ہوتی آپ ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے شو کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو لئے آئے پڑے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر بریکفنس اٹھوم پر ہم نے سوچا کہ ان کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے خانے وال سے جی مدسر احمد شیخ صاحب نے ہم سے پوچھا ہے مدسر احمد شیخ صاحب سے پوچھا ہے مدسر احمد شیخ نے ایسے پوائنٹ ان کا بڑا ویلید ہے اور میں یہ پڑھ کے مجھے واقعیدہ ہسی آئی ہے اس میں آئل استعمال نہیں کیا یہ بھنڈی آپ نے ضرور کہتے ہیں ابھی میں بھنڈی کھا کے فارغ ہوتا ہوں کہتے ہیں بھائی یہ میری ساس کی خاص رسیپی کے کوفتے ہیں یہ آپ نے نہ تو پھر مجھے کوفتے بھی کھانے پڑتی ہیں ہاں آپ نے بریانی مدسر بھائی نہیں میں نے دیکھا لی تو یہ پھر سلوک ہم اپنے میدے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں ایک چیز میدے میں ڈالنی چاہیے یا بہت ساری چیزیں ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پکتا نہیں آپ نے بالکل مدسر صاحب کا جو سوال it's very valid کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتے اور اس کے بعد ایک اکسے کمپلینٹ آتی ہے رات کو ہم نے زادہ کھا لیا اور ہمیں بدحزمی ہو گئی وہ بدحزمی جو آپ ریالائز نہیں کرتے گے جو میدے میں اتنی ساری چیزیں آپ نے ڈالی ایک مشین ہے اس کی کپیسٹی ہے وہ اپنی کپیسٹی کے کارڈنگلی کام کرے گا اس سے زیادہ جب آپ اس کو کریں گے تو وہ اپنے سمٹمز آپ کو دکھانا شروع کر دے گا تو آپ کوشش کریں کہ چاہے آپ کسی دعوت میں گئے ہیں یا کوئی آپ کو انسسٹ کر رہا ہے تو آپ دل رکھنے کے لیے بھی اگر کہتے ہیں نا مہمان وہ میزبان ناراز نہ ہو جائے کہ ہم نے تھی محنت کی ہے آپ تھوڑا سا لیں پر اپنے میدے کی طاقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر میدہ اپنا ہے میدہ اپنا ہے اور اگر ہم یہ چیز کھا لیں کل کو ہمیں کنسکوینسز تو ہم نے دیکھنا ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر جو چیز آپ کو نہیں سوٹ کر سکتی تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بلنٹلی نہ بول دیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں کھا لیتا ہوں اور اگلے دن آپ کو پرابلم ہو رہی ہو ساری چیزیں اسی وقت آپ کو شوڑ جائے کوئی اللرگیز ہوں کیونکہ اس کے اندر تو کچھ ایسے ایسی چیزیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تیزاب تیزاب بالکل اس میں تو آپ جو ڈالیں گے اس کو حضم کر لے گا بالکل بھنڈی کے ساتھ کوفتے اور بریانی مطلب حضم نہیں ہو جائے گا سب کچھ نہیں حضم ہو جائے گا لیکن آپ مطلب پھر بھی نا کتنی آپ کی کپیسٹی ہے مہدے میں ریلیز ہوتے ہیں انزائیمز انزائیمز اب جیسے ٹیکنیکل تو میں آپ کو نہیں تعال سکتی ایک ٹائم لگتا ہے برین سے سگنل جاتا ہے آپ جیسے ہی اپنی زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ کے برین سے سگنل جاتا ہے پھر وہ انزائیمز ریلیز ہوتے ہیں آپ کی میدے میں اور وہ پھر آپ کی ڈائیجیشن ہیلپ کرنے میں کرتے ہیں تو آپ سوچیں نا کہ آپ کے باس نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ یہ والا زرہ فائل فیل کرو ایک اور آگے یہ بھی فیل کر دو اس کے بعد ایک اور آگے تو وہ چیزیں آپ کی انزائیمز پروپرلی پروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں جیسے بری انترسٹنگ کہ آپ نے بس مطلب برگر بھی رکھا برگر 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 والے انزائیمز انزائیمز اس کے ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو میٹ ہے جو پروٹینز ہیں اس کو ڈائیجیس کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو وہ آپ جب ساری چیزیں کریں گے تو وہ مکس اپ جاتا ہے دیکھا جائے تو ٹیکنیکل میں آپ کو سمجھا سکیوں لیکن اسی طریقے سے ہوتا ہے اچھا جی لاہور سے خولا احمد صاحبہ ہے اس تو میری اگزام ہے ہاں آج آپ کا امتحان اور لاہور سے خولا احمد ہم سے یہ پوچھ رہی ہے آپ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ what you eat اس کا ڈریکٹلی موڈ کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے فیل کیا ہے کہ میرا جو بھائی ہے اس کے موڈ swings اس سے ڈریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس نے کھایا اس دن کیا ہوگا is it possible yes آپ ہمیشہ کہتے ہیں you are what you eat you are what you eat بالکل ٹھیک ہے آپ جنرلی کیا ہوتا ہے اب ان کے بھائی پتہ نہیں کہ کوئی اور کانٹرابیٹ انہوں نے دیٹیل ہی بتائی کہ عمر کیا ہے کوئی اور مسئلہ لیکن جنرلی آپ کی موڈ آپ کی موڈ پہ آپ کی پرسنالیٹی پہ سب رفلیکٹ ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی پرسنالیٹی پہ رفلیکٹ ہونا شو جاتا ہے سمٹائمز it happens جیسے کچھ کھانے اگر آپ کسی ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں آپ نے ان کو میٹھا کھانے سے روک لیا ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ ان کے اندر ایک چچڑاہٹ کا پہلو آنے لگتا ہے اور وہ اکثر اس چیز کو کھانے کے لیے زیادہ افرٹ کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ آپ کسی چیز سے ڈپرائیو ہو گئے اور آپ جنرلی وہ کھاتے رہے ہیں تو وہ آپ کی اس پہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بہت میٹھا کھاتے ہیں جیسے انہوں نے اب ایج مینشن نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انرجی لیولز اتنے ہیں کہ وہ اس کو برن آؤٹ نہیں کر پاتے اور فرسٹریشن کے اس میں چلے جاتے ہیں تو this is how it happens اگر آپ کا موٹس ونگ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے تو آپ پلیز دیکھیں کہ آپ اس میں بچے کو بڑوں میں زیادہ تر موٹس ونگ دباتے ہیں جب آپ ان کو کسی بھی چیز سے ڈپرائیو کرنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو گوشت خور لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سے زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور جو نینے 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 ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ آپ کی پرسنیلی پر اگر جیسے آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں کے آگے کے حصے میں اس سیگمنٹ کے بعد ٹرینر کاشیف تہمینہ اور ڈاک صاحبہ آج ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں پیٹ کے مسائل کی پیٹ میں کلانا اس کو کیسے کم کیا جائے اس میں ڈیٹیل میں بات ہوگی اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال نواب شاہ سے کشور سلطانہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جینز کے اندر تو کیا اس کو ہم اپنی جنیٹک قسمت کا لکھا سمجھ کے ایکسپٹ کر لیں یا آپ کی ڈائیٹ سے بال گرنا فرق پڑ سکتا ہے انہوں نے ڈیٹیل کافی لکھی ہے میں بہت سے ماننگ شوز دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ بھی ہر کوئی بالوں کے حوالے سے ٹوٹ کے بتا رہا ہے لیکن اگر آپ کی جینز میں بال گرنا ہے تو وہ ہے تو کیا ڈائیٹ سے بالوں کی بلکل آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا سوال اس طرح جن کے فیملی میں ڈائیبیٹیز ہوتی ہے وہ خیال کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈائیبیٹیز نہ ہو اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ایج میں جا کے ڈائیبیٹیز ڈچ کرتے ہیں اسی طرح آپ کے ڈائیگر فیملی میں ہیں اور آپ کے بال ویک ہیں اور جنرلی آپ کی لوس کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں اس میں سب سادہ ایمپورٹنک فیکٹر ہے بائیوٹین کے لاتے ہیں آپ تو بائیوٹین کی کیپسولز بھی ملتی ہیں جو کہ انڈے کی یوک میں ہوتا ہے تو بہتر نہیں کہ انڈے کی یوک کھائیں وہ کھائیں آئیرن جیسے سیب لیں پالک کھائیں اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں انڈے سر پہ بھی لگا سکتے ہیں ایسی چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ آپ کو جس چیز کو آپ بالوں کو ضرورت ہے اور اسی طرح آپ چوکندر جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ اس طرح اے بی سی جوز کے لاتا ہے وہ لے سکتے ہیں جس میں ایپل ہے بیٹروٹ ہے میں ویسے کشور سے کسی حد تک اس طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے بہت سے کلاس فیلوز ہیں جو کہ اب بے بال ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ تمہارے ابھی تک یہ بال اچھے میں نظر ہوتا رہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دادا میرے والد ہماری فیمیلی کے اندر بالوں کی بال رہتے ہیں 80 سال کی عمر تک شاید یہ جنیدک ہے آپ شروع سے اپنی ڈائیٹ کو اس طرح کرنے آپ مت ایسی پروسس اپنے سبجیوں کا استعمال زیادہ ڈازہ سبزی ہیں تازہ فروت پانی؟ وہ پانی تو ضرور ہوں فلانے شہر کا پانی مجھے راس نہیں اس لئے بال کرنا شروع ہو گئی ہمارے پردیویسر ہار گز نہیں ہے تفاق سے نام ہے وہ بھی راول پندی سے اور فرکا افضل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکل بھی اورویٹ نہیں ہوں اور بہت زیادہ کھاتا ہوں اور دبا کے کھاتا ہوں اور ٹکا کے کھاتا ہوں اور مجھے ویٹس مجھے وہ لگتا نہیں اور میں آم پرفیکٹلی نورمل لیکن لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں لوگ جلتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کا میں کیا کرو یہ اب ایک بڑا سین آن ہو چاہتا ہے یہ کافی مشکل کام ہے ان کو چاہیے اپنے کو بچا کے لگوں سے چھپ 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 کے رہے ہیں دیکھیں فاروخ افضل صاحب آپ کے لئے مشورہ یہ ہے کہ آپ آدھے تین وقت کھانا لوگوں کے سامنے کھائیں اور تین وقت چھپ کے کھائیں کمرے میں چھپ کے کھائیں پتہ نہ چاہیے لیکن یہ بھی میرا خیال ہے میتابلیزم کچھ لوگوں کا بہت accelerated ہوتا ہے کچھ لوگوں کا slow down metabolism ہوتا ہے جو slow down ہوتا ہے ان کو زیادہ لگتا ہے ان کا weight gain ہوتا ہے اور جن کا fast ہوتا ہے وہ جلدی burn out کر جاتے ہیں that's a natural phenomenon تو وہ ان کو exercise کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی ہے تو اب آتے زرا serious side of the question پہ ان کا سوال ہے کہ کیا یہ عمر بھر میرا metabolism اسی طرح ہی رہے گا اور generally ان کا رہے گا رہے گا کیونکہ metabolism ایک دفعہ آپ کر لیکن یہ ہے کہ for granted مت لے اس چیز کو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ god forbid کبھی آگے جا کے آپ کو ایسی چیزیں کنزیوم کرنے شروع کر دیں کیا آپ کی metabolism کو slow down کرتے ہیں great thank you very much ڈاک ساہبا ایک ہم چوڑا سا break لیں گے اور اس کے بعد ڈاک ساہبا سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی اور ہمارے دوسرے ایکسپرٹ سے اور آپ لوگوں نے جو ہم پہ بہت ہی شدید قسم کے حملے کر رکھے ہیں کہ جی پیٹ 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 اس کو کم کرنے کے حوالے سے ہمیں نصیحتیں نہیں چاہیے جو usually ہمیں نصیحتیں مل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں practical steps بتائیں تین چار ان practical steps پہ بات ہوگی رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک چوڑا سا مشوریم break جی جنار welcome back جیسے کے ذکر ہو رہا تھا کہ weight loss ایک بالکل الگ دنیا ہے لیکن bulging tummy آپ کا پیٹ نکلانا جبکہ باقی کا جسم کا حصہ جو ہے وہ مناسب ہی ہو اس کا کیا حل ہے اس حوالے سے بہت سے ٹوٹکے بہت سی therapies بہت سے sessions آپ کو online بھی مل جائیں گے یوٹیوب بھرا پڑا ہے ہر زبان کے اندر ہر ملک کے trainers اور experts اور nutritionists اپنے اپنے انداز میں اس کا حل بتاتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ وہ جتنے حل ہیں ان میں ذرا ایک نصیحت کا ایلیمنٹ بھی ہے ہم نے سوچا کہ زرہ نصیحتوں سے نکلتے ہیں پریکٹیکل ٹپس پریکٹیکل لائف سٹائل کی چینج کے حوالے سے کونسی چیزیں ہوں آج اس پر سیچن ہے تینوں جانے پہچانے ہمارے شو کے چہرے ہیں ڈاکٹر ناشین ہمارے ساتھ ہیں ٹرینر تہمینہ ہے اور ٹرینر کاشف ہے Welcome aboard once again بہت شکریہ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف پیٹ نکل آئے اور باقی کا باقی جسو مہین کا مہین رہے کاشف بہت سارے کیسیز ایسے ہوتے ہیں جس میں سپیسیفیکلی پیٹ باہر آ جاتا ہے لیکن چونکہ اگر وہ فیٹ ہے جسو میں فیٹ بڑھ رہی ہے تو فیٹ پھر آپ کی پیٹ کے لائوہ بازوں پہ بھی اپر انڈ لور باڈی پہ بڑھتی ہے لیکن جو پیٹ ہے سپیسیفیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیٹ صرف کم کرنا ہے یا پیٹ بڑھ گیا ہے کسی کسی کا بہت ریل ہوتا ہے کہ پیٹ بڑھ گیا ہے لیکن پھر اگلی بات یہاں پہ چلی جاتی ہے کہ پیٹ جو بڑھا ہے سپیسیفیکلی جو پیٹ نکلا ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ جو آپ نے کہا کہ جو فیٹ ہے صرف دیپین کرتا ہے کہ آپ کی نوٹریشن آپ کی بات میں آئیں گے میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کیا صرف پیٹ بلج آؤٹ کر جائے اور باقی بوڈی نہ ہو تو سیکھ یہ بالکل پاسیبل ہے اور اس کا جواب تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہ بیسک ہوتا ہے کہ مرد حضرات میں زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ مردوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کا جو فیٹ ہے وہ سٹوریج ہوتی ابڈومنل پہ ہے سپیشلی آفر دی ایج آف فورٹی یعنی چالیس سال کے بعد زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ سٹور کریں دوسری بات یہ بھی میں دس سال آرام سے نکال سکتا ہوتا ہے اور خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خواتین میں ان کا یہ جو جس کو ہم ٹرائسپ کا ایریا کہتے ہیں یعنی یہ آم پٹ کا ایریا ہے اس کے علاوہ ان کی تھائیز میں ہپ ایریا میں یہ بسکلی آپ کے جنیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز یعنی فیٹ سٹوریج ایریا بنے میں یہ ایریا ہے یہ بھی آپ کا فیٹ سٹوریج ایریا ہے مرد حضرات میں تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا جنیٹیکلی وہ بنے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی لگز موٹی ہوں گی کچھ بھی خواتین میں زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کا پیٹ ضرور نکل سکتا ہے اور باقی باڈی آپ کی نومل رہے کہ چربی بڑھ جانا پیٹ کا بڑھ جانے سے تعلق بلکل ہے کسی کا مثال کے طور پر میری مثال لے لیں میرا صرف پیٹ بڑھ گیا ہے اور میرے باقی جسم کے حصے میں چربی نہیں ہے نورمل ہے تو یہ بھی کیس ہے لیکن بہت سارے کیسیز ایسے بھی ہیں جن کو پیٹ کے ساتھ باقی جسم میں بھی چربی بڑھ رہی ہے چربی بڑھ رہی ہے ایسا کیسیز ہے حل کیا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے پہلے بہت بلکل صحیح ہے کہ آپ کو اپنی بڑی ٹائپ پتا ہونے چاہیے تیمینہ نے جس سے کہا دیکھیں ملز کا لگ ہوتا ہے فیمیلز کا لگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ملز میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ایریاز کون سے وہ تیمینہ نے مینشن کیا مردوں میں پیٹ سب سے زیادہ آگیا ہے اچھا اور تو میں پیٹ بھی بڑھتا ہے اور باقی دیپوزیشن بھی ہوتی ہے فیٹ کی اس کے لیے یہ ایک تو آپ کو اپنی یہ تو اچھا بڑی ٹائپ پتا ہونے کا ہم کیسے میں آن لائن جاؤں ملے کم میری عمر یہ ہے اس میں کچھ فارملیز آپ ڈالتے ہیں اور سے کالفلیشن آتی ہیں میں ایک سمکل سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا بی ایمائی اٹھارہ سے پچیس کے درمیان آتا ہے جو کے تو آپ آپ نورمل ویٹ ہے اٹھارہ سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہے اور پچیس سے زیادہ ہے تو آپ اور ویٹ ہے اور آپ اگر تیس اور پینتیس اور چالیس پیچے جاتے تو پھر وبیسٹی کے ڈیفرنٹ لیویل آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی ایمائی کو پتا کیسے کریں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ آن لائن جا کے دیکھیں گوگل پر لکھیں بی ایمائی کوئی بھی ویب سیٹ کھل جائے اس پر کلک کریں وہاں پہ ایج ہائٹ سب کچھ بسرم کیا کیا سوال اس میں پوچھی جاتی ہے ایج پوچھی جاتی ہے ہائٹ پوچھی جاتی ہے اور آپ کی عمر بتا دی وزند بتا دیا اور داپکہ تین چیزوں پوچھی جاتی ہے اس کے حساب سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس لیول پر ہے اس کے علاوہ اپلیکیشن بھی ہیں اپلیکیشن انسٹال کریں جن کے پاس سمارٹ فون ہے اگر نہیں تو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ گوکل پر چھوکے اپنا بیمائی کیونکہ اپس آپ کے بیمائی کو منٹر کرتی رہے ہیں کاشیفی سے میں اس بات پہ کروں گی کہ انٹرنیٹ پہ ٹو مچ آف انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھے کہ اگر آپ آپ کو پر فیشنل ہلپ بھی لے سکتے آپ اگر آپ نے ٹرینر کے پاس گئے آپ نے دوکٹر کے پاس گئے آپ ان سے بھی پر فیشنل لے سکتے 18 to 25 تک اگر ہمارا باڈی ماس ڈیکس آتا ہے آج کام سیشن یہ رکھا ہے کہ باتیں نہیں صرف نسیحت نہیں کرنی ہم نے فیکترکل سٹپس کی بات کرنی ہے ایک تو ہمیں اپنا body mass index ساتھیوں پتا ہونا چاہیے اٹھارہ سے پچیس کے درمیان اگر آپ کا بی ایم آئی نکل کے آتا ہے which is good اگر اٹھارہ اور یہ ہم ایڈرنز کی بات کریں بچوں کی بات یہ ہم بات کریں اٹھارہ سال سے بڑے مرد اور خواتین حضرات کی اٹھارہ اٹھارہ سے کم اگر بی ایم آئی نکلتا ہے تو آپ انڈرویٹ ہیں اور پچیس سے جتنا زیادہ نکلتا ہے اترے زیادہ آپ اوورویٹ ہیں ڈاکٹر نوشین صاحبہ کی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا اب انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور کنسلٹیشن لینا بہت ضروری ہے لیکن ہمارے کچھ ایسے خواتین حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کی رسائی ڈاکٹرز سکت نہیں ہیں یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے آئے عام الفاظ میں کہ ڈاکٹرز بہت میں آئیں گے ہیں ایکسپرٹس بہت میں آئیں گے ہیں اور صرف یہ پتہ کرانے کے لیے ہیں جو ہے کہ ہمارا بھی اے ملکل اس کا ریفسرنس جو میں نے بتایا آن لائن لیکن ریجسٹر کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے دلیو اے چو ہمارا وہاں پہ یا باڈی بیلنگ ڈاکم یا ایکس وائے زی وہ ریجسٹر ہوتے ہیں اپ تھوڑا سا اس کو سٹڈی کریں مردہ والدہ اوگنیزیشن کی تو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بی اے ملکل وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں bodybuilding.com سے اور بھی اس کے علاوہ registered ادارے ہے جہاں سے آپ کو کوئی tension دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے Dr. Roshin کریے ہیں ایسا نہیں کہ بس آپ online گئے اور جو سامنے نظر آیا بالکل ورنہ تو ایک cluttering ہے اور آج کے سیشن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں نے یہ کہا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس کی بات سنے اور کس کی نہ سنے تو پہلی take away تو آج کے سیشن کے ہوگی جی کہ ہمیں بی ایم آئی کا پتہ ہونا چاہیے جیسے تیمینہ نے کہا ہمیں اپنی body type پتہ ہونی چاہیے اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو چربی کے جو deposits ہیں ان یہ جو store room میں کٹھی ہو گئی اس کو خالی کیسے کیا جائے یعنی پیٹھ اب نکل آیا واپسی کا سفر کیا کیا جائے آپ دینوں سے میں ایک ایک ٹیپ چاہوں گا تو سرک بھئی معاف کیجے گا آپ کی بات کاٹ رہو اس سوال سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ناظرین کچھ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ تیمینہ نے تو بات کر دی body type پتہ کیا جائے بی ای 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 بہت ٹیکنیکل ہے نا آسان ادفاظ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تین کسام کی body types ہوتی ہیں اب آپ کو پتہ کیسے چلے آپ دیکھیں کہ جیسے میں ہوں میری جو moderate ہے metabolism یہ ایک body type ہو گی ایک وہ شخص جو lean ہے جس کی ڈاکٹر نوشین اپنے سیگمن میں بات کر رہی تھی بیٹھے بیٹھے ریپیڈلی ویٹ گراتے ہیں وہ ایک body type بلکل وہ ایک body type ہو گی دو body types ہو گی ایک میں اور ایک وہ lean ایک وہ شخص ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہیں جن کا metabolism بہت زیادہ slow ہے اور وہ آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھائی مجھے تو ہوا بھی لگ جی میرا وزن بڑھ جاتا ہے تو یہ تیسری type ہے یہ تین types ہو گی ایک وہ جو بہت زیادہ lean ہے آپ نے یہ بھی identify کرنا ہے کہ آپ ان تین میں سے کس میں فال کریں اب یہ آسان ہو کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے وہ لوگ جو بیٹھے بیٹھے وزن گراتے ہیں جو بہت کھاتے ہیں فروخ افزل صاحب نے جو پنڈی سے ہمیں سوال کیا کہ جی چھے چھے کھانے کھاتا ہوں میں چھے دفع کھانے کھاتا ہوں وزن میرا اب ہم تیمینہ سے پوچھیں گے کہ اب جو تیسری body type ہے جن کو ہوا بھی وہ پیٹ ان کا بڑھا دیتی ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ آپ کی بڑی کو ایک ٹائم میں تین سو سے چار سو کیلوری زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تین سو سے چار سو جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی یہ چیز مائن میں رکھنی ہے کہ اگر فر ایکزامپل میں باہر گئی ہوں اور میں نے کوئی برگر میل اور وٹیور آرڈر کیا ہے اگر وہ ایک ہزار اس میں کیلوریز ہیں یا پندرہ سو ہیں تو میں ایک ہی ٹائم پر کھا لوں گی تو جو ایک باڈی آپ کی بنی ہوئی ہے جنیٹیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی اپنی اس وقت انرجی یوٹلائز کرے گی باقی سٹور کر دے گی اگلے ٹائم کے لیے بلکل اسی طرح سے کہ آپ کا ایک گدام ہے اور اس کے اندر مال آیا ہے وہ جتنا بکے گا جتنا استعمال ہوگا باقی ظاہر ہے آپ سٹور پر رکھیں یہ بلکل اتنا ہی آسان ہے اب وہ یہی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایکسیسیف کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ اور اسپیشلی ایک ٹائم میں جیسے کافی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے دن میں صوبہ نہیں کھایا دوپیر میں نہیں کھایا تو ہم نے رات کو میں بھوک لگی ہم نے کھایا کیونکہ آپ کے آرگنز جو ہیں جیسے آپ کا دل ہے گردے ہیں ساری باڈی کے آپ کے پارٹس ہیں برین کو بھی کیلوریز چاہیے انرجی چاہیے تو یہ چیز سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے بڈ ایک ٹائم پہ ہی سارا کچھ نہ کھا لے تھوڑا تھوڑا پورشنز میں گھائیں اچھا یہ بڑی امپورٹن پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹن ٹیپ ہے کہ آپ نے یہ زیادہ رکھنا ہے کہ ایک میل کے اندر تین سو سے چار سو سو برگر میں ایک ہزار ہوتی ہے ایک ہزار سے بھی زیادہ ہوتی ہے ڈپنس کس میں چیز اور یعنی اگر میں نے جس دن برگر کھایا ہے مجھے باقی دو میلز بیشک میں سکپ کر دوں تو باڈی کو کچھ نہیں ہوگا ایک امپورٹن چیز میں کھانا چاہوں گا ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں جو یہ کیلوریز کی بات ہو رہی ہے جس کو بیسکلی ٹیکنکلی ہماری باڈی کرتی ہے جب بہت زیادہ ہم ایکسس کر لیتے ہیں فوڈ کی بیسکلی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو بڑا ہیلڈی فوڈ کھایا تھا بیشک اس کی کوانٹیٹی زیادہ تھی بیشک اگر میں دن میں اگر مجھے چار ریکوارڈ ہے تو میں چھے کھا رہا ہوں تو اس میں کیا ہے پھر بھی آپ کی باڈی سپلوبر کرے گی اور پھر بھی آپ کی باڈی اس کو فیٹ میں کنورٹ کرے گی کیوں کیونکہ باڈی جس کی ریکوارمنٹ اس سے اوپر جا رہی ہے یعنی کی کیلوری سر پلس میں سمپل سا فورمولا ہے ہم ایک چھوٹا سا مشہوریاں بریک لیں گے مشہوریاں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ابھی تک ہم نے کیا کہ ہمیں بی آئی مائے کا پتا ہونا چاہیے باڈی ٹائپ کا پتا ہونا چاہیے کہ ہم تین ٹائپس میں کہاں پر فال کرتے ہیں اور جیسے کہ تحمیر نے بتایا کہ ایک میل میں تین سے چار سو سزادہ کی کیلوریز انہالیں یہ ابھی تک کی تین چار ٹپس ہمارے سامنے آئی ہیں پریکٹیکل ٹپس رہیے میرے ساتھ ابھی مشہوریاں بریک کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا اور مشکل کاموں کے طرف جائیں گے کہ اب پیٹ اگر نکل ہی آیا ہے تو ویسے لائف سٹیل کیا کرنا ہے صرف کیلوریز کم کر دینے سے یا جو باری ٹائپ اگر پتا لگے تو اس کے بعد وٹ نیکسٹ رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جو جناہاں جب یہ شو ہم آج سے تین ساڑھے تین مہینے پہلے دیزائن کر رہے تھے اور شو کے دیزائن کرتے کرتے سٹ پی دیزائن ہو رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی توسیق کے سامنے ایک ایسی ڈیول ہونی چاہیے اور ایک کاؤنٹر سا ہو جو آج کل بڑا ان ہے سامنے جو ہوسٹ اس کے سامنے کاؤنٹر ہوتا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ سو فو ویڈر آج کل اس کا بڑا پوپلر ہے یہ فورمات میں نے اس پہ اتنا احتجاج کیا نورین you can't imagine کیونکہ میں نے کہا اگر میرے سامنے ٹیبل رکھ دیا تو وہ جو میرا پیٹ ایسا ایسا بڑا کرے گا اس پہ چک کوئی نہیں ہوگا وہ پھر میز کی اوٹ میں بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا وہ پرمنیٹ فیکٹر بن جائے گا ہمارے سٹیج کا اب جو آنے ایر جانے سے جب بتا ہے باتا ہے stand by coming in 5 سیکنڈ اس کے بعد توسیق صاحب روکتے ہیں پیٹ چھپانے کے لیے وہ بڑا سمردست ہے کامیج اس کی وجہ سے زندگی جو ہے اس میں تھوڑا سا حسن ہے ورنہ میز آنگے رکھ کے تو پتا چاہتا ہے بالکل صحیح تو یہ آپ اس کے اندرے دکٹ سبا اب ہم جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ میں نہ ٹرینر تہنینہ اور ٹرینر کاشیف جیسا آپ پروفیشنل ہوں میں ایک عام آدمی ہوں اور میں ان کیلوریز کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا میں اپنی زندگی کو انجوئے کرنا چاہتا ہوں میں کھانے کو انجوئے کرنا چاہتا ہوں بھئیا مجھے نہ بتاؤ کہ اب یہ گولگپے کے اندر میں کتنی کیلوریز ڈھونڈوں اور یہ چپلی کباب میں کتنی کیلوریز ہیں نو آئی وانٹو لیور لائیف ایسے میں یہ تین سو چار سو کیلوریز والی کہانی میری سمجھ سے بھائر ہے ہمیں اس کا کوئی آسان تریکہ آپ نینوں بتائیں دیکھیں اس کا آسان تریکہ سب سے دائی ہے کہ اس کو آپ کہہ لیں لے مینٹر میں پورشن کنٹرول کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ دو چپاتیاں کھاتے ہیں تو آپ ایک چپاتی پہ آجیں چپاتی اگر آپ ریفائنڈ آٹا مطلب سے فید آٹے کی کھا رہے ہیں تو آپ ہول ویڈ جو آج کل ہر جگہ چکی کا آٹا اب تو آپ وہ کریں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جو گھر میں ٹھیک ہے کھانا آپ سب کا بن رہے کیونکہ اکسر ماہیں ہوتی ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں جو الگ سے نہیں کھانا بند سکتا تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ پورے گھر کے لیے کم تیل میں کھانا بنا ہے آپ کے لیے اکنومکلی بھی پریکٹیکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ میٹھے پہ جو میٹھا تین چیزیں جو نا توسیق جو آپ کی کہیں بھی فیٹ ڈیپوسیشن کرتی ہیں وہ آپ کے کار یہ روٹی ہے سفید آٹا چینی اور اس کے علاوہ جو سفید چاول ہیں تو ان کو کم کریں ان کو کم کریں روشن کتی ظالم ہے بس دیکھنے پہ میں کیا کروں پھر آپ کا پیٹ آگے آپ بعد میں انٹر ہوں گے پیٹ پہلے انٹر ہوں گے ایسے ظالم لوگ جو ہے نا وہ دنیا کو کہاں سے کہاں دعائیں بھی ملتی ہیں اچھا ہے اچھا لیے سیریس نوٹ چینی چینی آٹا چاول چاول جو ہے اس کا پورشن کم کر دیں اگر آپ نہیں امیٹ کر سکتے تو کم کر دیں نہ کسی کیلری کام نہ پڑے آپ دیکھیں گے جیسی اپنا پورشن کنٹرول کریں گے آپ کی اوورال باڈی آپ کی فیزیکل ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ سب چیزوں پر کے لئے فائدہ مند ہے اور وہ آلی بات ہے کہ دیز نوٹم ہے سپورٹ ریڈکشن اگر آپ کا پیٹ بھڑتا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا ایک تو اپنی ڈائیٹ کنٹرول کی باقی ہے کہ آپ کو وک یا ایکسرسائز میں آپ کو انڈلج کریں کیونکہ اگر آپ کا کوئی بھی ڈیپینڈنٹ ایریہ اس کو آپ سارا دن لے کے جیسے لوگ لاب ٹاپس پر بیٹھے رہتے ہیں they don't go for walk نے ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کر کے اس کی لیے کرنا ہے ایک سوال ابھی ابھی آیا ہے آن لائن ہمارے پیج پہ ماریا فریہ شفیق نے جگہ کے نام انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا ہائپو تھائرودیزم اگر مجھے ہو تو پھر پیٹ کم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے میری تحمینا آپ اس کے اوپر تھائرودک کنڈیشن ہے جس میں کبھی آپ ویٹ کم ہوتا ہی ہوتا جاتا ہے اور کبھی بڑھتا ہی جاتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے basically it's related to the pituitary gland جو کہ یہ پیچھے آپ کی cervical کے اوپر ہوتا ہے اس کا مقصد یہ کہ اگر کسی کو بھی گھر میں مرد یا خواتین کو کوئی ایسا issue ہو تو ٹھیک ہے یہ آپ کی genetical ہے اور آپ شاید medication پہ بھی ہوں اس کی وجہ سے food بہت important ہے اس میں تھائرود جو ہے it just ruins everything ٹھیک ہے ڈاکٹر نوشین اس بار سے agree کریں گی بہت پرابلم ہے لیکن ان سیمپل ورڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو کھانے پینے کی ہم بات کر رہے ہیں کھانا پینے بہت ضروری ہے اگر آپ کو ہی بھی medication وغیرہ لے رہے ہیں لیکن کھانا پینے اپنا دیکھیں جیسے ابھی oily یا sugary یا جو بھی چیزیں وہ بتا رہے تھے اس کو اور exercise must ہے especially in this condition exercise آپ جو بھی چیزیں آپ اس کو حاف لے لیں آپ 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 چیزیں آپ لیتے جائیں گے چیزوں کو اپڑا افیکٹ پڑتا ہے جی جی تو وہ چیز جو مطلب ایک مائن میں رکھنی ہے کہ کھانا پینا اسی حساب سے ہو کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں تو آپ کو زیادہ بھوگ بھی نہیں لگے گی جو پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے جو پچھلے سیشن میں فیٹ ڈیپوزیٹ سٹور میں آ جاتے ہیں تو ان کو سٹور سے نکالنا مشکل ہوتا ہے کاشف یہ بتائیے کہ یہ ایک یہ ایک بات ہے کہ سب سے پہلے فیٹ پیٹ پہ چڑھنا شروع ہوتی اور سب سے آخر جلالپور میں بیٹھا ہو اس نے مجھے کان میں کہا کہ آپ ہمارے نمائندے کی جگہ آئے وے ہیں ایکسپرٹ کم ہیں آپ آج تو میں آپ ناظرین کا نمائندہ زیادہ آپ کو consider کروں اس فکت کیونکہ ڈاکٹر نوشین نے جو بھی ڈسکیشن کیا کہ آپ نے کھانے کو پورشن میں دیوائیڈ کر لیں اب کنفیوشن وہاں پیک رہا گیا عدیل کہتا کاشی بھائی کنفیوشن میں سمجھ نہیں کیا کہتا عدیل وہ میں کلیر کرنا چاہتا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بارے بارے پتہ پرٹین فیٹ اور کرب کے بارے پتہ ہونا چاہیے پھر آپ پورشن آپ کے پاس روٹی چاہیے چینی ڈیری پروڈکٹ دودھ مکھن ملائی چیز بغیرہ یہ آگیا کس میں جی آپ کے آگے کاربو ہائیڈرٹ میں کے پر پروٹین ہوگی گوشت اور دالے ہوگیں اور تیسری کچھ فیٹ فیٹ آپ کے oil اور گھر میں جو ککنگ oil یو مکھن مکھن جیزو چیزو سے آپ تو اب ادیل ایسا کرنا ہے آپ نے کہ ان میں سے کیا چیز نکالنی ہے اس میں نکالنی تو ایک الگ وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا اب اگر جیسا کہ بات تھی کہ وزن کم کرنا یا بڑھانا ہے تو آپ نے وزن کم کرنا بڑھانے کی بات نہیں ہے آج صرف پیٹ کی بات صرف پیٹ کی بات یہ دونوں فرق چیزیں تو دکٹر صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ چاول چینی اپنے سوال میں یہ چیزیں کام کرنے تو آپ کو تین چیزیں پتا ہونے چاہیے اس حساب سے آپ اپنی جو ٹائپ ہے باڈی ٹائپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بیلنس کر سکتے ہیں اچھا تو دکٹر صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کاشیف کی بات سے اگری کرتی ہوں لیکن ایک چیز جو مائن میں رکھنی ہے فیٹ جو برن کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ زیادہ ہے یا کام ہے یا جو بھی چیز ہے لیور اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے آپ کا کافی لوگ میرے پاس جب آتے تھے تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا لگتا ہے کیا کیسے کیلوریز کیا ہیں اور کیسے آپ کا ویڈ بہن ہوتا ہے تو کہتے تھے پسینہ نکلتا ہے اور یہ ہوتا ہے لیور کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ٹاکسین سے مطلب فلٹر کرے لیور ایکچولی فیٹ بہن کرتا ہے جس کا ہم وارٹ ریٹینشن بھی کہتے ہیں ڈاکٹر نوشین کو پتا ہے پانی کام پینے سے بھی آپ کو وارٹ ریٹینشن ہوتی ہے اگر وارٹ ریٹینشن ہو یعنی پانی سٹور ہو گیا ہوتا کیا ہے جو آپ کے باڈی کے سلس ہیں فیٹ کے سلس وہ پانی کیونکہ باڈی کے تیمپریچر ہے جیسے ہمارا وہ تھرمس ہوتا ہے اس طرح سے باڈی کے تیمپریچر ہے اپنا جب آپ پانی کام پیتے ہیں تھن گرم اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو باڈی اپنا تیمپریچر بڑھاتی کام رہ کام رہتی ہے ٹھیک ہے اب جب وہ آپ کا پانی کی انٹیک زیادہ نہیں ہوگی تو وہ فیٹ سلس جو ہیں وہ باڈی میں ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں باڈی کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی آٹومیٹیکلی ان سلس کو جو ہے پانی اوپر کور کر دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے ان سلس کو پانی کے ساتھ کور کر دیتی ہے جب وہ سلس آپ کے لیور کے پاس جاتے ہیں تو لیور کہتا ہے تم گھونو میں تو تمہیں نہیں جانتا جو واپس جاؤ وہ سلس باڈی میں سٹور ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ کا زیادہ مسئلہ لوگوں کو مدتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹ وہ وہ نہ باڈی کا کسور ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے you have to drink water آپ پانی پییں گے تاکہ لیور آپ کا صحیح کام کرے گا and you will burn fat پانی 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 all right جی ہم لیں گے ایک چھوڑا سا مشہوریا break اور مشہوریا break کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ point جو کاشیب سے ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھوڑا سا دھورا وہاں رہے گیا اس کو نہیں سے take up کریں گے کہ یہ پیٹ میہ جو ہیں ان کے پاس کیا کوئی delegation بھیجا جائے کہ بھائی تو اب بس چھوڑ دے نا ہماری جان اب مان لی تری بات لیکن یہ تک آسانی سے ہمانتا نہیں تو اس کو منانے کے ایک دو اور tips آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ڈاکٹر نوشین تہمینہ اور کاشریف تینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم نے میاں پیٹ کے حوالے سے بات کی کہ ان سے ہم کیسے جھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں پروگرام کا وقت اپنے اختیام کا پہنچ رہا ہے جاتے جاتے quick tips کاشریف سب سے پہلے بتائیں کہ یہ کیا myth ہے یہ reality ہے کہ پیٹ سے وزن کم کرنا چل بھی اتارنا سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے بالکل سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے پہلے آتا ہے اور بعد میں جاتا ہے کہ وہ کیا چی ہے جیسے تیمینہ نے بتایا تھا کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پیٹ پر لگتا ہے پیٹ پہ فیٹ آتی ہے اس کے بعد پوری باڈی پہ آتی ہے فیٹ تو اسی طرح سے پوری باڈی سے فیٹ جاتے جاتے ہیں پیٹ سے جاتے ہیں آخری پروسس پیٹ کہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم میڈم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ سپورٹ فیٹ لس سپورٹ ریڈکشن ایسا پوسیبل نہیں ہے سپورٹ ریڈکشن پوسیبل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتے آپ کی پوری باڈی سے فیٹ گی رہی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مسئل لوس کر رہے ہیں باڈی کی سٹرنٹھ ایک وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے چربی لوس کر رہے ہیں چربی ہم بیسکلی چربی یہ بھی ہے کہ بات کریں تو یعنی کہ کام اور زیادہ دشوار ہو گیا ون لازٹ ٹپ فرم بودھ افیو میں آپ کو لوں کہ اگر آجا ہمارا ٹاپے کی بھڑا ہوا پیٹ ہے تو اس کے لئے خاص خیال رکھیں کہ کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیجئے کھانے کے درمیان پانی ہرگز مت پیجئے اور یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی لیے وہی سنت طریقہ دیکھو نا سنت بھی ہاں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ نہیں پھولے گا جو ایک constant bloated feeling آپ کو رہتی ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی اور کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے پانی پھلیں گے تو آپ کا appetite بھی تھوڑا کم ہو جاتے ہیں آپ کھاتے بھی کم ہے لیکن یہ بہت مشکل کام لیکن آپ پریکٹس کر کے دیکھیں اس کے بہت کمال ریزلٹ چاہتے ہیں اچھا great تمینہ میں بس یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہر حیبیٹ کو یا عادت کو adopt کرنے کے لیے آپ کو اکیس سے چھبیس دن لگتے ہیں تو جو بھی آپ ہلتی ڈائیٹ جو بھی آپ فالو کر رہے ہیں ایک اکیس سے چھبیس دن تک آپ صرف ویٹ کریں ٹھیک ہے پوشنز میں کھائیں ایوری تری چھو فور آورز آپ کی بوڈی کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور دیں وہ بنانا ہے ایپل ہے جیسے ہی میٹیبلیزم آپ کا تیز ہوتا جائے گا تو جو بھی آپ کریں وہ برن ہوتا جائے گا تو انڈرینک پلنٹری وارٹر زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اٹلیس دو سے دھائی لیٹر اگر آپ پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کھانے کے فوران بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں تو وہ اشیا پھول جاتے ہیں جیسے مصال تو پیٹ اشیا کاشف کی اردو اشیا بلکل ٹھیک ہے اچھ جی بہت بہت شکریہ all three of you اور جاتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم بہت جلد اگلے مہینے آپ کے لیے ایک اور بہت مزیدار ایک سیشن ڈیزائن کر کے لے جس میں تین لوگوں کی case studies ہم آپ کے سامنے رکھیں گے weight loss and transformation کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو transform کیا اب بات صرف پیٹ کی نہیں ہو رہی بات total body weight کی ہو رہی ہے 35 kilo 21 kilo 13 kilo اس طرح کے کچھ لوگ ہمارے ارد کرد ہیں زندگی میں موجود ہیں ان کی case studies with videos with examples with change of lifestyle and change of approach towards life زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور زندگی کو دیکھنے زندگی آپ کے لیے ہے کیا life آپ کے لیے ہے کیا آپ کا صبح اٹھنا سونا جاگنا دفتر جانا کھانا پینا کیا یہ ایک روٹین ہے ایک مشین ہے جس کے اندر آپ ڈل گئے ہیں جیسے پانی کی موٹر کی مشین چلتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور کئی دفعہ اس کے موٹر کی مشین چلنے کا ہمیں پتہ تب چلتا جب کوئی گھر میں سے جا کے اس مشین کو بند کرتا ہے پانی کی موٹر کی مشین چل رہی تھی بلکل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر ایک مشین بن چکے ہوتے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو اس مشین کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ آف کرنا ہے ہلکا سا روکنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں خلط کر رہے ہیں تو وہ ٹرانسفارمیشن سٹوریز ہم لے کے آئیں گے جس کے اوپر ہماری ٹیم اور تیمین اور کاشفر میں آج کل کام کر رہے ہیں اگلے مہینے یعنی کہ نومبر کے مہینے میں وہ ایک سیشن ہو گئے جس کو ہم آپ کو پہلے سے بتائیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں بہت سا خیال رکھیے گا زندگی نید اجازت کل آپ سے ملاقات ہوگی سب سات بج کے پندہ منٹ پہ پی ٹی وی ہوم پہ اور پھر شام سے پہر چار بجے پی ٹی وی ہوم پہ اور پی ٹی وی گلوبل پہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوکے اور یو ایس کے ناظرین یوکے ٹائم سب آٹھ بجے اور امریکہ یو ایس ٹائم سب آٹھ بجے رب راکھا سب آٹھ بجے موسیقی